موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری مل چکی ہے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے سفر پر نکل چکے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی زندگی جاننے سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے کل 22 سال بنتے ہیں اور اس کے دو مرحلے ہیں پہلا مرحلہ مکی زندگی کا دوسرا مرحلہ مدنی زندگی کا مکی زندگی کل 13 سالوں پر محیط ہے اور مدنی زندگی کل 10 سالوں پر محیط ہے پھر مکی زندگی میں تین الگ الگ مرحلے ہیں پہلا مرحلہ خفیہ دعوت و تبلیغ کا یعنی چھپ چھپ آ کر لوگوں کو توحید کی طرح بلانے کا یہ تین سالوں کا ہے دوسرا مرحلہ مکہ والوں کو اعلانیہ طور سے کھلے طور سے دعوت و تبلیغ کرنے کا توحید کی طرح بلانے کا یہ مرحلہ چوتھے سال سے لے کر کے نبوت کے دسمیں سال تک ہے پھر تیسرا اور آخری مرحلہ مکہ زندگی کا ہے نبوت کے گیارہویں سال سے لے کر کے ہجرت سے پہلے پہلے تک جو آپ نے مکہ سے باہر جا کر کے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کیا یہ مرحلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیسے کیا کس طریقے سے کیا سب سے پہلے مکہ زندگی کا جو پہلا مرحلہ ہے خفیہ دعوت و تبلیغ کا جو تین سال کا ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے لوگوں کو توحید کی طرف بلانا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے حکمت کے ساتھ آپ نے فیصلہ کیا اس علاقے میں اس جگہ پر جہاں لوگ بتو کی عبادت کرتے تھے بتو کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لئے تیار رہتے تھے بتو کے لئے اپنے جانوروں کو رکھا کرتے تھے بتو کے نام پر وہ اعتقاف کرتے تھے رکو کرتے تھے سجدے کرتے تھے تواف کرتے تھے خان کعبہ کو بتو سے بھر رکھا تھا ان باطل معبودوں کے ہوتے ہوئے اور لوگوں کی ان کی عقیدت جو تھی ان کے ساتھ ان سب کے ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام بڑے احسن خوبصورت طریقے سے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو علی الاعلان متوجہ کرنے کے بجائے آپ نے انفرادی طور سے ملاقات کرنا شروع کیا اور اس میں بھی ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم رکھا جو پہلے سے آپ کے ساتھ تھے جن کے ساتھ آپ کا اتنا بیٹھنا تھا جن کے ساتھ آپ کی رشتے داری تھی اور جن کے ساتھ کسی بھی قسم کا آپ کا تعلق تھا اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کام کے لیے اپنے ہی گھر سے شروعات کی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی وہ مسلمان ہو گئی اپنے رفیق اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دعوت توحید رکھی انہوں نے قبول کر لیا اپنے چچازاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دعوت توحید رکھی جو کی ابھی لڑکے تھے چھوٹے تھے انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اپنے غلام زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دعوت توحید رکھی انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا یہ چار لوگ ہیں عورتوں میں خدیجہ اور مردوں میں ابو بکر بچوں میں حضرت علی اور غلاموں میں زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ مجمعین ان لوگوں کے سامنے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توعید کی دعوت رکھی اور ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ ہو گئے اور آپ تعجب کریں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں سے بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے پانچ وہ نام ہیں جن کا نام عشرے مبشرہ میں آتا ہے وہ دس لوگ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی ان دس میں سے پانچ وہ صحابہ ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے مسلمان ہوئے حضرت عثمان عثمان غری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت سعد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ بن عبیدلہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ یہ صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں سے مسلمان ہوئے اس کے بعد تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ اور کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جو بالکل شروع شروع میں مسلمان ہوئے جنہوں نے توحید کی دعوت کو قبول کیا سابقین اولین جن کو کہا جاتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ معزن رسول حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ امین امت حضرت ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ عنہ جن کے گھر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر کے مرکز بنایا پھر اسی طریقے سے حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ اور ان کے دو بھائی قدامہ بن مزعون اور عبداللہ بن مزعون اسی طریقے سے سعید بن زید رضی اللہ عنہ یہ بھی ایک نام ہے عشر مبشرہ میں سے یہ بھی شروع میں مسلمان ہوئے پھر ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں پھر آپ دیکھیں اسی میں نام آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا عبیدہ بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جنگ بدر میں شریک ہوئے اور خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ کا وغیرہ یہ وہ صحابہ ہیں جو بالکل شروع شروع میں مسلمان ہوئے اور جن کو سابقین اولین کہا جاتا ہے اس کے بعد کس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا مشن آگے بڑھا یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں ذکر کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ